ہلو بچو ویلکم بیک ٹو آن چینل ڈی ایڈیوکیشنل حب امید ہے کہ تمام سیڈنٹس خریف پر ہوں گے اور آپ ہمارے لیکچرز پر جو ہے کر رہے ہوں گے بہت سال چیزیں آپ سیکھ رہے ہوں گے تو بچو اب تک ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کا کوششن نمبر ون سے کوششن نمبر فور کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ پر پہنچ آج پکے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کوششن نمبر فائیو کی اور یہ کوششن فائیو کوئی پرانا نہیں ہے یہ کلاس نائن کے اندر آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ون ایٹ پوائنٹ ٹو کے اندر بھی کیا کلاس ٹائن کے اندر آپ نے چپٹر نمبر ٹو یعنی کہ چپٹر نمبر ایٹین کے اندر بھی یہ کیا تو زیادہ نہیں بات نہیں آئے گی کچھ پرانی تھی باتیں ہیں بس یہ کہ آپ پر یہ فارمولا آئیوٹا کے ساتھ لگ رہا ہے اور اسے کریں گے سال امید ہے یہ کوششن بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا گا دوسروں تک اسے ضرور پہنچائے کرو اور ابھی درگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تیار ہے بچو تو اب بڑھتے ہیں بچو ہم کوششن نمبر فائیو کی درم اور شروع کرتے ہیں اپنا نیکس کوششن کوششن نمبر فائیو تو کوششن نمبر فائیو کے اندر بچو آپ سے بسکلی کیا کہا رہا ہے پہلے تو ہم زیادہ سمجھتے ہی کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں what is this کیا بچو میں اسے کواریٹک ایکویشن کہہ سکتا ہوں یاد کرو کلاس نائن کے اندر واپس چلتے ہیں کلاس نائن میں ایک چیز پڑھائی تھی بتائی تھی کہ کسی بھی ایکویشن کے اندر اگر ہائیس پاور 2 ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کواریٹک ایکویشن یہ ساری چیزیں بچو وہ ہے جو ایکسے کیوز میں آئیں گی تو میرا لیکچر صرف اور صرف ایکسرسائز کے لیے من دیکھا کرو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں چھپی ہوگی ہیں جو آپ کے کام آتی ہیں یا آنے والی ہے تو بیسکلی whenever there is a ہائیس پاور 2 in any equation that equation is known as کواریٹک ایکویشن بھئی کسی بھی ایکویشن کے اندر اگر ہائیس پاور 2 ہوتی ہے اسے ہم قواریٹک ایکویشن کہتے ہیں اچھا سار یہ بات صحیح ہو گئی پھر دوسری بات بھی سار آپ کو بتا رہے ہیں نوٹ کریں گے بچو لکھیں گے اس کو قواریٹک ایکویشن کے اندر we have always two solution set we have always two solution set جب بھی آپ قواریٹک ایکویشن کو solve کرتے ہیں کتنے جواب آتے ہیں دو جواب آتے ہیں یاد ہے نا یاد ہے جب آخر میں ہم values نکالتے تھے تو کس طریقے سے آتا تھا a یا 6 plus minus 8 upon 2 کچھ اس طرح کی value آ رہی ہوتی تھی فارمولہ لگاتے تھے ہم قواریٹک کا پھر ہم کہتے تھے plus minus ہے تو ایک دفعہ plus میں لکھو اور ایک دفعہ minus میں لکھو کوئی بات یاد آ رہی ہے بس یہی چیز تو یہاں پر کرنی ہے کیونکہ یہ قواریٹک ایکویشن ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ 1 plus آئیوٹا سے solve کر کے دکھاؤ اور ایک دفعہ 1 minus آئیوٹا سے solve کر کے دکھاؤ اور مجھے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں بچو جو answer آنا چاہیے answer must be 0 answer کیا آنا چاہیے 0 آنا چاہیے that is very important point جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اسی کے طرح ہم نے answer کیوں solution وہ follow کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بچو تو ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں either or or والی condition تو solve let پہلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ z برابر ہے 1 plus آئیوٹا کے ٹھیک ہے either or or والی condition ہی ہے یہ دفعہ plus ایک دفعہ minus ہم پہلے پلس کر کے دکھاؤ رہے ہیں z is equal to 1 plus آئیوٹا equation یہ ہے تو اب ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں put value of z in given equation تو given equation میں ہم value put کرتے ہیں equation بچو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں جو کہ ہے z square minus 2z plus 2 that is equal to 0 اب جہاں جہاں z ہے z کی جگہ 1 plus آئیوٹا ڈال دیں تو z square کی جگہ کیا جائے گا بچو 1 plus آئیوٹا کا whole square بھئی z square ہے نا تو z کی جگہ کیا آیا 1 plus آئیوٹا اور اس کی اوپر لکھ یہ whole square کیونکہ z کے whole square کے اوپر square minus 2 پھر z آیا z کی جگہ 1 plus آئیوٹا یہاں تک بات clear ہے بچو plus کا 2 is equal to 0 آپ کو چھوارٹر بچے سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر کیا ہونے والا ہے 1 گمانو a آئیوٹا گمانو b درمیان میں ہے plus formula لگ رہا ہے a plus b کا whole square formula لگ رہا ہے a plus b کا whole square بچو reference دیں گے یہاں پر a plus b whole square برابر ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square اسی کو بھی ہم کھول دیں گے a square plus 2ab plus b square ٹھیک ہے values put کرتے ہیں بچو ہمارا a کون تھا 1 اور ہمارا b کون ہے آئیوٹا یہاں پر بچو یہ 2 ان دونوں سے multiply ہو جائے گا 2 minus کا ہے minus plus minus 2 ونزہ 2 minus plus minus 2 آئیوٹا 2 آئیوٹا is it clear اور plus کا 2 as it is اس میں کوئی changes نہیں ہوں گے is equal to بچو یہ سمجھ میں آیا مجھا آ رہا ہے feel لے کر چلنا ہے feel لے کر چلنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں سبلی ہم نے a plus b کے whole square کا formula open کیا بچو یہاں پر ہم نے minus 2 کو ان دونوں سے multiply کروایا اور یہ plus 2 تو بچارہ کیا لہی تھا تو اس کو ہم نے ایسی لکھ دیا یہ ہے ہمارے پاس ایک constant ہے تو constant کی value change نہیں ہوتی تو ہم نے as it is لکھتی یہاں تک بات کے لئے بچو آگے بڑھتے simplify کرتے 1 کا square کیا ہے 1 plus 2 1s are 2 اور 2 آئیوٹا are 2 آئیوٹا plus آئیوٹا square minus اچھا minus 2 plus 2 مر گیا پیچھے بچا minus 2 آئیوٹا is equal to z یہاں تک بات clear ہے آگے بڑھتے اچھا آپ reference دیں گے ہم کیا آئیوٹا square برابر ہوتا ہے minus 1 plus اب یہاں پر بھی plus 2 آئیوٹا minus 2 آئیوٹا مر گیا آئیوٹا plus 2 آئیوٹا اور minus 2 بچو minus 1 بولو بھائی لکھ سکتے 1 plus minus minus 1 is equal to 0 plus 1 minus 1 مر گئے 0 is equal to 0 کر دیا ہم نے پروو بجا آیا بجا آیا فیل لیا اس طریقے سے آپ نے اس کو پروو کرنا تھا 0 کے equal اور ہم نے کر دکھا یا ہم نے کہا کہ اگر ہم z کی ویلیو رکھتے 1 ہمیں دونوں condition سے پروو کرو اب آپ رکھو z is equal to minus 1 چلے یہ کام کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں let now let مان لو z برابر 1 minus i اٹھا کھیک ہے تو put value of z in equation یا in given equation in given equation تو ہم equation جو given ہے ہو ہی ہی ہے جو ہم نے use کی تھی z square minus 2 z plus 2 is equal to 0 z qui جگہ کیا جائے گا 1 minus z square کی جگہ ہم نے لکھا 1 minus iota whole square ٹھیک ہے minus 2 z کی جگہ آیا 1 minus iota plus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے وہی کہانی یہاں پر ہوگی 1 co مان لو دیں گے بچھو a minus b ka whole square b a square minus 2 a b b square khol دیتے ہیں a square minus a square minus 2 a b plus b square آگے اس کو multiply کروا دیتے ہیں minus plus minus ٹھیک ہے minus plus minus two ones are two minus minus plus two iota z two iota or plus two as it is چلو گئی یہاں پر a کون تھا بچھو one اور b کون تھا iota simplify کرتے ہیں one ka square one minus plus minus two ones are two or two iota is two iota plus iota ka square iota square minus two plus two more gaya پیچھے بچھے plus two iota is equal to zero پھر reference دیں گے بچھو reference کیا دیں گے iota square برابر ہوتا ہے minus one یہاں پر minus ka two iota plus ka two iota مر گیا ٹھیک ہے one plus iota square کی جگہ minus is equal to zero one plus minus minus is equal to zero one سے one مر گیا zero is equal to zero proof کر دیا تو ہم نے یہ ثابت کر دیا بچھو ہم نے satisfy کر دیا ہم نے مطمئن کر دیا examiner کو اس نے کہا z کو ایک دفعہ one plus iota رکھ دکھاؤ ایک دفعہ one minus iota رکھ دکھاؤ answer کیا آنا چاہیے zero آنا چاہیے تو ہم نے یہ prove کر دیا کہ اگر z کی value one plus iota رکھتے ہیں یا one minus iota رکھتے ہیں دونوں conditions کے اندر ہمارا answer ہوگا that would be zero کیا ہوگا بچھو that would be zero ہم نے یہ prove کر دیا اور یہ بچھو امید ہے یہ question آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے لائک ضرور کیجئے کمنٹ میں بتائیے کہ how اللہ حافظ